کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو الحمدللہ میری چار بیویوں ہیں چار بیویوں کے بعد تو کسی چیز کی خواہش باقی نہیں رہتی ماشاء اللہ سے آپ نے کھانا کعبہ میں زیادت کی کتنی دفعہ الحمدللہ میں کھانا کعبہ کے اندر تو پچاس دفعہ اللہ کا شکر ہے انسائیڈ کعبہ گیا ہوں تو کچھ چھ حج کی ہیں اور بے شمار عمرے کی ہیں الحمدللہ بلکہ جب السلام علیکم ہمزا خالد میں پھر آپ کے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے تو آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم پیر عثمان گنی صاحب سے جو پوری دنیا میں مسلمانوں اور گیر مسلمانوں کا علاج قرآنی آیات سے کرتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام حمزہ بچے آپ خریصے ہیں الحمدللہ ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ساید ان کی کیا مسروفیات ہے اور کہاں کام مسروف رہتے ہیں دن کیسے شروع ہوتا ہے الحمدللہ صبح سب سے پہلے یہاں آکے گوشہ درود میں حاضری ہوتی ہے گوشہ درود میں حاضری کے بعد زمینیں دیکھنی اور جو اپنے کام مسروفیات ہے وہ دیکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو لوگ آ جاتے ہیں انہیں کو دم کر دیتا ہوں تو بس ایسے ہی ہے سارا دن مسروفیات گز جاتا ہے آپ نے تلیم کہاں سے حاصل کی اور دم کے مطلق بھی بتائیں ناظرین کو دی میں نے تاریم گورنمنٹ ہائی سکول کیمپورٹ سے حاصل کی یہ مجھے ایک مذہوب کا دیا ہوا ایزن ہے جو کہ میں قرآنی آیات سے دنیا کی محلق امراض کا دم کرتا ہوں تو میرا اللہ تبارک وطالعہ کی ذات ہی ہے جو کہ ان امراض سے مریضوں کو شفاہ جاب کرتی ہے پاکستان کے کس سیاستدان سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں میں سارے ہی سیاستدانوں سے محبت کرتا ہوں سارے سیاستدان ہی مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ کا مذات کیسا ہے نرم ہے سخت ہے محبت بڑھا ہو آج کل تو کافی غصہ آ رہا ہے گرمی کی وجہ سے بھی ہے پلس کام کی وجہ سے بھی ہے برحال ٹھیک ہے دھیمہ ہے کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو دل میں حسرت ہو اس کی الحمدللہ میری چار بیوی ہیں چار بیویوں کے بعد تو کسی چیز کی خواہش باقی نہیں رہتی تو میرے ملک کا کرم ہے کہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو کہ باقی ہو کتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ سے سلام قبول کی ہے الحمدللہ میرے پاس ہزاروں کی تعدان میں ماشاءاللہ نان مسلم لوگوں نے دم کروایا ہے تو جو مسلمان میرے ہاتھ پہ ہوئے وہ 93 لوگ ہیں کون کون سے ملک تھے زیادہ لندن اور امریکہ کے اندر کینیڈا کے اندر ہیں یورپ میں بھی ہیں سینجن کنٹریز کے اندر بھی تو وہاں بھی اس کونٹنگ نہیں ہیں بارہ یوٹیوب پہ میری ویڈیوز موجود ہیں جو لوگ درہ اسلام میں دفع ہوئے تو کیسا لگتا ہے جب کسی کو اسلام قبول کرواتے ہیں آپ کے ہاتھوں سے اسلام قبول کرتے ہیں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کی بہت خوشی کا مقام ہوتا ہے کہ کوئی اگر میرے آقا کے دین دینی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تشریف لاتا ہے بہت خوشی کا مقام ہوتا ہے اور بہت دکھ کا بھی مقام ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا لیبل لگا لیا ہے انسان ہونے کا لیبل نہیں لگایا بسیکلی جو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمیں اچھا مسلمان تب ہی ہم بن سکتے ہیں جب ہم اچھے انسان ہوں گے کبھی ایسا ہوا ہو کسی نے دعوت قبول نہ کی اسلام کی نہیں میں کسی کو دعوت دیتے ہی نہیں ہوں جب وہ اسرار کرتے ہیں بے شمار کہ یہ کیا چیز ہے جو قرآنی عجید کا فیض ہے تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ قرآنی عجید کا فیض ہے اگر میں آج ہی دعوت تبلیغ کے شروع کروں سلسلہ تو ہزاروں کی تداد میں جوک در جوک لوگ آ جائیں مگر ان کی فیملی بریک اپ ہوتی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی فیملی بریک اپ نہ ہو میں اچھا مسلمان تو ان کو تب ہی بنا سکوں گا پہلے ان کو میں اچھا انسان بناتا ہوں الحمدللہ آپ کا نام ہے مقام ہے بڑی بڑی گاڑی ہیں آپ سیاست میں کیوں نہیں آئے مجھے سیاست میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے سیاست جو ہے وہ ایک چھوٹا سا وہ جگہ ہے جس کے اندر اگر میں لوکل سیاست کروں گا تو تحصیل لیول پہ ہوگی یا اپنی گونگ کی لیول پہ ہوگی یا ڈسٹک لیول پہ ہوگی یا پرویزن لیول پہ ہوگی تو میں بیسیکلی اللہ تبارک وطالعہ کی ذات نے اتنی عزتوں سے نوازہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر لوگ محبت کرنے والے موجود ہیں تو وہ سیاست دنوں سے زیادہ مجھے عزت دیتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو پوری دنیا میں کتنے شگیرد ہیں میرے جو شاگرد ہیں وہ گیارہ سو کے قریب ہیں گیارہ سو سے اوپری ہیں جو میرے شاگردوں کے شاگرد ہیں وہ کوئی پچیس ہزار کے قریب ہے ایک دفعہ میں نے کونٹنگ کی تھی وہ پچیس ہزار سے زیادہ ہی ہے وہ چن چن کا نہیں اندازہ ہی لگایا بس زیادہ گہرائی میں نہیں گئی گیاں گہرائی میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میرے شاگرد کا شاگرد کوئی دم کر رہا ہے جب میں اس سے کہتا ہوں کہ یار آپ پیر عثمان کو کہتا ہی جانتے ہیں کیسے جانتے ہیں تو ان کو بعد میں سمٹیم مجھے تعرف کرانا پڑتا ہے یار کہ پیر عثمان میں ہوں قرآن پاک کی تعلیمات سے پوری دنیا میں لوگوں کا جو علاج کرتے ہیں کتنے عرصہ ہو گیا تقریباً چالیس سال ہو گیا چالیس سال کی عرصے سے تو فیملی کو ٹائم کیسے دیتے تھے بس دی فیملی کو ٹائم ابھی تو آپ کو بتایا کہ چار بیمی ہیں وہ ٹائم خود بخود لے لیتی ہیں بہت دیتے ہیں چار بیمی ہیں ٹائم کتنا زیادہ کیسے نکالتے تھے ان کی لیے بس نکل آتا ہے ٹائم آپ گاڑی میں درانے سفر کیا سنتے ہیں کچھ بھی میں تو صرف فون ہی سنتا ہوں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے بس صرف کالجی چل رہی ہوتی ہیں آپ سے گہر مسلم بھی علاج کرواتے ہیں یہ الحمدللہ میرے پاس نان مسلم بہت زیادہ دم کرواتے ہیں کتنی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں کون کون سے ملک میں میں پوری دنیا کا وزٹ کیا ہے میں ری ہیب میں جاتا ہوں تو ری ہیب میں نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ نان مسلم ہی ہوتے ہیں ری ہیب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے یا ہوسپس تو میں ان لوگوں کو دم کرتا ہوں یہ ہے وہاں ساری نان مسلم ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ نے کھانا کعبہ میں زیارت کی کتنی دفعہ یا الحمدللہ میں کھانا کعبہ کے اندر تو پچاس دفعہ اللہ کا شکر ہے ان سیڑ کعبہ گیا ہوں تو کچھے حج کی ہیں اور بے شمار عمرے کی ہیں الحمدللہ بلکہ جب بھی وہ مہربان بلاتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں اور وہ مجھے نوازتے ہیں الحمدللہ اس وقت ہم گوشہ حرمہ درود میں بیٹھے ہیں اتنی پاک جگہ ہے آپ اس کے بارے میں ہمیں بزائے جی یہ میں جو سعودی گورنمنٹ نے دی ہوئی جو میرے سے محبت کرتے ہیں یہ محبت ہے ان کی کہ انہوں نے یہ چیزیں مجھے عطا کی ہیں تو میں بیٹے کو ہی کہتا ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہے یہ ساری جگہ وزر کرواتا ہے اور الحمدللہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ توپ کاپی میوزیم جو کہ ترکی کے اندر ہے اس کے بعد اگر کوئی اشتا سا جات ہے تو وہ میرے پاس ہے محبت ہے تو ہم اب وزر کرتے ہیں سارا دیکھتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بھی ذکراتے ہیں